اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال کے اوپر اب جو لوگ پی ٹی آئی کے حوالے سے جن کے ٹرائل ہونے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملٹری کورٹس میں کیمرہ ٹرائل نہیں کرنے چاہیے ان کو عام عدالتوں جو ہماری عدالتیں فوجداری کے حوالے سے موجود ہیں ان میں ٹرائل کرنا چاہیے solid evidences ہیں تو کوئی اس میں ڈر خوف خطرہ ہونا نہیں چاہیے کہ ان کو ہم کیمرہ ٹرائل میں لے کے جائیں فوجی عدالتیں ان کے لئے تشکیل دیں اور ٹھیک ہے ان سے یہ سب ہوا ہے لیکن اس سب کو بالا اتاق رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ سزا تو ہونی ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے evidences ہیں modern digital door ہے modern door ہے وہ کوئی بچ سکتا نہیں ہے تو اگر اس سے grace کیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن آگے جو فیوچر کے حوالے سے جو stakeholders ہیں بڑے جو اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں کوئی نئی جماعت کوئی نیا group کوئی نیا growth جیسے ماضی میں آئی جی آئی بنائی گئی اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا پی این نے پاکستان نیشنل لائنس بنایا گیا بوٹوں کے خلاف بعد میں اور اس طرح کے کبھی آہ نون لیگ کے لوگ کاف لیگ میں گئے اور کبھی کاف لیگ کے لوگ کسی اور پارٹی میں گئے آپ جیسے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی سیاست چھوڑ رہا ہے کوئی پارٹی عہدے چھوڑ رہا ہے اور آگے کہیں جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہاں اسے جانا ہے کہاں نہیں جانا تو گزارش ان سے یہ ہے کہ ان کو کہیں جانے نہ دیں ان کو ان کے اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں پارٹیاں موجود ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کو جہاں کہیں جانا ہے اس کو جانے دیں اور الیکشن جو ہونے آگے سپٹمبر اکٹوبر یا جب بھی ایک ٹائم فریم ہے اس کے اندر تو ہر کسی کو آہ یہ ازادی حاصل ہو کہ اس نے آہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا ہے یا اس نے کسی اور پارٹی کو جائن کر کے الیکشن لڑنا ہے ان کو کارلز نہ آئیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے کس طرف جانا ہے تو اگر آپ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے تو پھر ان کو علاو کر دیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر کچھ ایسا کریں کہ جس میں آہ ایک عام آدمی جو انتہائی پستی میں زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے سوچیں کہ اس کے لیے کونسے سسٹم اور نظام کو آپ نے پاکستان میں اس کا ایک نیا تجربہ کرنا ہے جیسے آپ آپ چائنہ کے ساتھ مراسم اچھے بن رہے ہیں ریشیا کے ساتھ بن رہے ہیں ایران کے ساتھ بن رہے ہیں تو پلٹیکل پارٹیز کو پھر کہیں خیر بات کہہ دیں اپنی کوئی ایک پارٹی بنا کے اس کو لے کے چلیں اور کوئی ایسا سسٹم رائز کر دیں پاکستان میں جس میں عام آدمی کو ریلیف ملے اس سب کانٹیننٹ کے اوپر ڈیرھ سو سال گورے نے حکومت کی اس سے پہلے کہ میں بات نہیں کر رہا اس میں کہیں کوئی عام آدمی جو تھا وہ متاثر نہیں ہوتا تھا اس کو اس کے لیے روٹی روزی کے مواقع مجلسر تھے تو کوئی ایسا قوم بچاری پسکی ہے جس کی کوئی استطاعت بھی رہی جس کے پاس کچھ بھی کرنے کی جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی تو میں جو طاقت کا سچشمہ ہے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں کہ جو آنے والی نسل ہے یہ تو بھول دیں اس نسل کو جس نے جنگ جرنیشن نے جس کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا یا ووٹ دلوایا گیا جو بھی کیا گیا وہ ایک الگ بات ہے تو ان کے لیے کوئی ایسا کوئی ایک نظام بزا کر لیں اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں وہ کوئی پلٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے پلٹیکل پارٹی پرائم نسٹر ایک سیکنڈ کی سپریم کورٹ میں اس کی آہ کونٹیمٹ اس کو فارق کرنا ایکزائل میں بھیجنا فاس ہی لگانا سڑک کی اوپر قتل کروا دینا تو یہ تو چلتا رہا ہے تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ میری گزارش ہے